محبت کے بنا پر کہیں اسلام سے خارج ہی نہ ہو جائیں دیکھیں معاملہ یہ ہے ربیع الاول قمہینہ جلوگر ہو چکا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر پر دنیا کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشیاں منائی جاتی ہیں لیکن ایک چیز ہے جو کہ ہمیں کہیں نہ کہیں پریشان کرتی ہے اور اس پر توجہ دینا ہم تمام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب ربیع الاول کی بارہ تاریخ جیسے سے قریب آتی ہے تمام گھر سجا دیے جاتے ہیں یا تک روڈ اور چوراہوں پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر کے جیسے کہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا اس طریقے کے بہت ساری نعرے ہوتے ہیں ان کو لگا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کا یہ مہینہ ہے اور آپ کی ولاد کی خوشی بنائے جا رہی ہے تو لہٰذا اس کو لے کر کے کافی آویر نیز ہمیں رہنا چاہیے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلی چوراہوں پر ہر جگہ یہاں تک گھروں کے اندر بھی جھنڈے لگائے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ دل دکھا دینے والی بات اور تکلیف دینے والی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جھنڈے جن کو ہم خرید کر لاتے ہیں دکانوں سے اور لانے کے بعد اس کو اپنے گھر کی زینت بناتے ہیں لیکن جیسے ہی بارہ ربعہ الاول نکل جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو دن ہے وہ نکل جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو جھنڈیاں جن پر حضور کی نعلانی مبارک بنی ہوتی ہے یا پھر جن پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے بلکہ بہت ساری جگہوں پر تو جو ہے عربی کے بہت ساری جملے لکھے ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ان کو اٹھا کر کے کہیں نہ کہیں پھیک دیتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک مرتبہ جب کہیں پر جہاں پر کچھرہ ڈالا جاتا ہے وہاں پر ایک بندہ کچھرہ چھن رہا تھا لیکن وہ تھا مسلمان جب وہ وہاں پہنچا اور اس نے جانے کے بعد وہاں دیکھا کہ اچانک سے وہ کچھرہ اٹھاتے ٹائم اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کیونکہ مسلمان تھا اس نے جب اٹھایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام موارک کو کچھنے کچھرے کے اندر پھیک رکاتا معاذ اللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں اس کے علاوہ میں نے خود اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اپنی مسجد کے اندر میں اس بات کو لے کر بیان کیا ہے اور میں نے شاید سوشل میڈیا پر بھی آواز اٹھائی تھی کہ پلیز اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں لیکن ہوتا یہ ہے کہ روڈ پر جب ہم لوگ جاتے ہیں جھنڈے لہرہ کر اب تو جلوس نہیں نکلے گا لگے پھر بھی کم سے کم گھر میں تو جھنڈے لگائیں گے نا جب گھر میں جھنڈے لگائیں گے تو کہیں اس کو ادھا دھا پھینک دیا تو پھر یہ بہت بڑی گستاخی کہلائے گی اور اس کی وجہ سے اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا سی گستاخی ادنا سی شان میں توہین بھی کرنے سے انسان دائر اسلام سے خارج ہو سکتا ہے اس لئے میرے بھائیوں اس کو لے کر کے آپ کو خیال رکھنا ہوگا اس لئے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نام نامی اسم گرامی جو جس پرچے پر لکھا ہوا تھا اس کو کہیں نہ کہیں روڈ پر گھومتے رہے رات میں وہیں پر پھیک کر آ گئے اور صبح کو اس پر گاڑییں گزر رہی ہیں لوگ اپنے جوتیں رکھ کر جا رہے ہیں اپنے پیر رکھ کر جا رہے ہیں اپنی چپر رکھ کر جا رہے ہیں سوچیں یہ کتنے افسوس کی بات ہے ہمیں اگر واقعی حضور سے سچی محبت ہے تو پھر ہم ان کو اگر جھنڈوں کو سنبھال کر نہیں رکھ سکتے تو پھر ہمیں اس کو خریدنے کا بھی حق نہیں ہے اور اگر ہم اس کو سنبھال کر رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ اس کو خریدیں اور اپنے گھر میں جب بار ربیل اول گزر جائے تو اس کو نکال کر کے اپنے گھر میں سنبھال کر رکھ دیں اور جو گھر میں جھنڈا لگا ہے اس کو ویسے ہی لگنے دیں مگر ہاں جو آپ اپنے ہاتھ میں لے کر لہرا رہے تھے اس کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں کہیں نہ کہیں سنبھال کر رکھ دیں اور ہو سکتے تو اگلی سال کو اسی کو جو ہے پھر سے استعمال کریں یہ بہتر طریقہ رہے گا ایسا نہ ہو کہ پانچ دس روپے کا آپ نے جھنڈا خریدا اور پھر اس کو کہیں نہ کہیں آپ نے پھیک دیا اور پھیکنے کے بعد اگلی سال پھر پانچ روپے کا دس روپے کا خرید دیا اس طریقے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جھونٹی محبت آپ کو کافی نہ بنا دے یہ بات آپ تمام لوگوں کو اگر شیئر کریں گے تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور چونکہ میں نے محنت سے یہ ویڈیو بنایا ہے تو میری گزارش ہے کہ آپ حضرت اس کو آگئے ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ گناہوں سے بچ جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ